یہی وہ ایام ہیں جس میں اہل سنت کے خلیفہ دووں کو جناب عمر کو قتل کیا گیا یہ تاریخ یہ 26 تھی یا 27 تھی اور اسے کیا وجوہات تھی دو ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے کہ ان کے قتل کا سبب کیا تھا کیا کوئی شخصی معاملہ تھا کوئی پرسنل ایشو تھا یا اسلام کا ایشو تھا اور دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ ان کی شہادت کی یا وفات کی تاریخ کیا ہے اور یہ پہلی محرم کا جو شور مچایا جاتا ہے کیا یہ ان کے لیے مچایا جاتا ہے یا مسلمانوں کے رسول کے نواسے اور نواسیوں کے ذکر کو ڈسٹ اپ کرنے کے لیے یہ شور مچایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے الفاروخ کا اور الفاروخ کے صفحہ نمبر 66 میں حضرت عمر کی شہادت 26 ذلہج 23 ہجری کو ہوئی اور سبب اس کا یہ بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں فروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی یاد رکھیں کہ یہ پارسی نہیں تھا یہ مسلمان تھا اور اسے بعض علماء اہل سنت نے مسیحی بھی کہا ہے کیونکہ بچپن میں اس کو دین کے نام پر عسائی اٹھا کے لے گئے بعد میں دین کے نام پر مسلمان لے آئے اب ایسے عالم میں کیا ہوتا ایک آدمی کا اور اس نے کیا کیا پھر تو یہ آپ کے سامنے واضح ہے مدینہ منورہ میں فروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی اس نے ایک دن حضرت عمر رسی اللہ تعالی عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ ابن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے آپ کم کر دیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعداد پوچھی اس نے کہا روزانہ دو درہم بریکٹ میں لکھتے ہیں تقریبا سات آنے اس زمانے کے حساب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے بولا کہ نجاری یعنی بڑھائی نقاشی یعنی رنگ کا کام یا پینٹنگ کا کام اور آہنگری یعنی لوہر کا کام فرمایا ان سنتوں کے مقابلے میں رقم کچھ بہت نہیں فروز دل میں سخت ناراض ہو کے چرا گیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ یہی چیز ان کے قتل کا سبب بنی اب یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ ان کے قتل کا جو اصل سبب تھا وہ یہ تھا کہ غلام نے آکے اپنے آقا کی شکایت کی اور انہوں نے اپنے دوست اور اپنے گورنر کو اہمیت دی اور غریب کی بات کو نہیں سنا اس میں قطعا کوئی موضوع اسلام اور کفر کا یا یہ کہنا کہ جی ایرانیوں نے انتقام لیا ہے اس نے اپنے پرابلم کو سامنے پیش کیا اور جب جواب نہیں ملا تو اس نے یہ کام کیا تاریخ ملت جو تعلیف ہے جناب مفتی زین الدین آبدین سجاد میریٹی اور مفتی انتظام اللہ شہابی اکبر آبادی کی تو وہ پیج نمبر 291 میں بھی اسی موضوع کو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات زخمی ہونے کے تیسرے دن ستائیز زلحج تیس کو بت کی رات میں واقع ہوئی اور دوسرے دن صبح کو دفن کر دیا گیا اب یہ کہنا کہ پہلی محرم تو یہ آپ کے سامنے واضح ہے اس کے بعد آپ کے سامنے حوالہ ہے تقریب التہذیب کا اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا نیاز احمد نے اور یہ لکھی ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور اس کے پیج نمبر 658 میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے کہ آپ کی وفات یا شہادت ہوئی زلحجہ کے مہینے میں اس میں تاریخ بیان نہیں ہوئی لیکن مہینہ بیان ہو گیا اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ الخلفہ جلال الدین سیوتی کی اور یہاں پر اسباب شہادت میں بازے لکھا ہوا ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی نابالغ لڑکے کو مدینہ منورہ میں باہر سے داخل نہیں ہونے دیتے تھے ایک بار حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ اب یہ وہ مغیرہ بن شعبہ ہے کہ جو شراب کے جل میں بھی اسے سزا ہوئی اور زنا کے اس میں بھی اس کے لیے مقدمہ ہوا لیکن ایک شخص بعد میں غائب ہو گیا اب یہ مغیرہ اپنے شعبہ نکوفے سے آپ کو لکھا کہ یہاں ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکہ موجود ہے اس کو بہت سے ہونر آتے ہیں لوہار اور بڑھئی کا کام خوب اچھی طرح کرتا ہے نقاشی بہت امدہ کرتا ہے اگر آپ اس کو مدینہ میں داخل کی اجازت دے دیں تو میں اس کو وہاں سے روانہ کر دوں تاکہ وہاں پہنچ کر اہل مدینہ کے کام آ سکے آپ نے اس کو مدینہ میں داخل کی اجازت دی اور لکھ دیا کہ یہاں بھیج دو حضرت مغیرہ بن شعبہ نکوفے میں اس پر سو درہم کا خراج آئد کر رکھا تھا یہاں مدینہ آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت مغیرہ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ پر بہت ٹیکس لگا دیا ہے آپ نے فرمایا ٹیکس زیادہ نہیں ہے حضرت عمر کا جواب اس کو بہت ناگوار گزرا اور غصے سے تلملاتا ہوا واپس آ گیا چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر بلائے اور فرمایا تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسی چکی تیار کر سکتا ہوں جو ہوا سے چلے گی اس نے کربے تیوروں کے ساتھ جواب دیا کہ میں آپ کے لئے ایسی چکی تیار کروں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے اور اس کے بعد کے بھی کچھ موضوعات ہیں یہاں پر پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ تاریخ شہدت تدفین حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھبز زلہج تیس ہجری بروز چاہر شمبہ شہید ہوا یک شمبے چاند رات کو یعنی محرم کی چاند رات کو دفن کیے گئے اب آپ کے سامنے اسی تاریخ الخلفاء کا عربی کا مطن ہے کان عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد سے لے کے یہ پہلا موضوع ہے اور پھر تاریخ اس کی جو ہے وہ بیان ہوئی ہے پیج نمبر 244 پر جس میں واضح لکھا ہے لِعَرْبَعِ بَقِينَ مِنْ اَوْلْحَجَّ کہ زلحجہ کے چار دن پہلے جو ہے آپ دنیا سے رخصت ہوئے تاریخ تبری اب آپ کے سامنے ہے جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے دو سو چودہ فاروق آزم کی شہادت اور یہاں پر بھی جو ہے وہ قصہ لکھا ہے علام کا اور یہاں پر ایک بات واضح کی ہے اور وہ یہ کہ ایک دن حضرت عمر بازار میں گش کر رہے تھے آپ کو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو ملا وہ عیسائی تھا وہ بولا اے امیر المومنین آپ مغیرہ بن شعبہ سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت بڑا خراج لگا ہوا ہے آپ نے پوچھا تم پر کتنا خراج ہے وہ بولا روزانہ دو درحام آپ نے پوچھا تمہارا کیا پیشہ ہے وہ بولا میں سن بڑا ہی ہوں نقاش ہوں لوہار ہوں اس پر آپ نے فرمایا چونکہ تم کئی کام کرتے ہو اس لیے تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے یہ چیز سبب بنی کہ اس نے ان پر حملہ کیا پیج نمبر دو سو پندرہ پر یہاں پر واضح ہے کہ اس نے خنجر سے حملہ کیا اور اس کے بعد پیج نمبر دو سو سترہ آپ کے سامنے ہے جس میں لکھا ہے وفاد و تتوین آپ نے چہار شمبے کی شب ستائیس زلہج کو وفاد پائی اچھا اب اس کے بعد جو ہے کچھ اور اقوال بھی ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں حضرت سحیب کی امامت تو یہاں پر عبد الرحمن ابن عوف نے مولا علی اور جناب عثمان کی توہین کی کہ جب یہ آگے بڑھے اور ایک جملہ کہا لا الہ الا اللہ تم دونوں خلافت کے لیے کتنے خواہش مند ہو یہ ایک صحابی دو صحابیوں پر توہمت لگا رہے ہیں ہوا حوث کی اور لالچ کی کہ تم لوگوں کو لالچ ہے کہ وہ بھی یہاں پر ہے اب تصور سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم جملہ کہہ دیں کسی اور فرد کے نام سے تو قتل عام کا بازار آپ گرم کر دیں گے کہ جی آپ نے توہمت لگا دی عبد الرحمن ابن عوف نے جو توہین کی مولا علی کی اور جناب عثمان کی اور ایک طرح سے توہمت لگائی کہ تم لوگوں کو خلافت کو شوق آگے بڑھ رہے ہو تو اس کا کیا کیا جائے گا تاریخ وفات میں اختلاف بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات یہ کوئی محرم کو ہوئی اس کو بھی ہم نے انصاف کے ساتھ بیان کر دیا یاد رکھیں کہ تمام کتابوں میں صرف ایک یہ قول ہے اس وجہ والے آپ کو دیئے اور یہ بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور عربی میں اس کے سامنے آپ کے سامنے مطل پیش کیا جائے گا یہاں پر آیا ہے قیلہ والے قول کی اہمیت نہیں ہوتی جبکہ معلف اپنا قول پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہی وہ قول ہے کہ جو تمام معلفین اہل سنت نے بیان کیا ہے اسماعیل بن محمد بن ساتھ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بروز چہار شمبہ چھبیس زلہج کو ہوئے یا چھبیس یا ستائیس اور یہی آپ کو اگلے قول بعد میں نظر آئیں گے تاریخ تبریک اب آپ کے سامنے عربی ایڈیشن جزل نمبر چار ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے خرج عمر بن خطاب یومن یتوفو فالسوق اور اس کے بعد وہ معاملہ ہے فلقیہو ابو لعلو غلام مغیرہ بن شعبہ وکانا نصرانیین اور یہ جو تھا وہ عیسائی تھا اور ہم نے بیان کیا کہ بچپن میں اس کو عیسائی لے گئے اور وہاں پر عیسائی کر دیا بعد میں اس کو مسلمان لے آج اس کو مسلمان کر دیا یہ مدینہ میں رہتا تھا اور یاد رکھیں کہ اس وقت غیر مسلمان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں تھی بظاہر یہ مسلمان ہی تھا رہ گیا معاملہ یہ کہ منافق تھا تو منافق تو بھرے پڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اور سور منافقوں نے بھی انہی کے لئے نازل ہوا لیکن ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں ہی کا خوتہ تھا سور توبہ میں بھی منافقین کا ذکر ہے اور بہت کھل کے اللہ سبحانہ وطالعہ نے اس کو بیان کیا لیکن معاملہ ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا خوتہ تھا کیونکہ اسلام کسی کے دل کو نہیں دیکھتا ظاہر کو دیکھتا ہے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی مسلمانوں ہی کے حکم میں تھی اب اس کے بعد یہی چیز ان کے قتل کا سبب بنی اور یہاں پر عربی میں بیان ہوا سمت وفیہ لیلت اربعہ بقینا من ذلحجہ لسلا سے بقینا اس لسلا سے لیالن بقینا من ذلحجہ کہ تین دن باقی رہ گئے تھے کس میں ذلحجہ کے مہینے کے ختم ہونے میں یعنی ستائیس کو اور وہ جو قیلہ والا قول ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں وقال ابو جعفر وقد قیلہ ان بفاتہ کانت فی غرط المحرم کہ کہا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مدارس کے یہ علماء یہ قیل کے اوپر عمل کیوں کر رہے ہیں اور جو مشہور قول عرف حاروق میں اور دیگر کتب میں بیان ہوا کہ جو جناب عمر کے لیے مخصوصا لکھی گئی ان اقبال کو کیوں رت کر رہے ہیں کیا صرف فتنے کے لیے فساد کے لیے یا مسلمانوں کے رسول کے نوازے اور نوازی کے سوک کو ڈسٹ اپ کرنے کے لیے طبقات القبرہ میں بھی یہ موضوع پیج نمبر فورٹی سکس میں بیان ہوا کہ جناب عثمان کی بیعت ہو گئی تھی زلحجہ کی ایک رات پہلے یعنی ابھی محرم آیا بھی نہیں تو جناب عثمان کی بیعت بھی ہو چکی تھی اب آپ کے سامنے تاریخ کامل اور جل نمبر تین ذکر و خبر ان مقتل عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر پورا وہی موضوع ہے اور یہاں پر بھی لکھا ہے دوسری لائن میں کر دیکھیں وَقَانَ نَصْرَانِيًا اور یہ جو تھا وہ عیسائی تھا اور پھر صفحہ نمبر فور سیون میں جو ہے وہ ان کے قتل کا پورا ماجرہ ہے اب آ جاتے ہیں تاریخ الخلفاء الراشدین صفحہ نمبر تھری ففٹی نائن پر اب یہ پورا معاملہ ہے کہ حج سے باپسی پر آئے تو وہ بازار میں پہل رہے تھے کہ اتنے میں جو ہے وہ ابو لولو ملا اور اس نے شکایت کی تو یہاں پر بھی واضح ہو گیا کہ جو اصل موضوع ہے وہ یہ موضوع تھا کہ اس نے شکایت کی تھی اور معاملہ مال کا تھا اور انہوں نے ایک غریب کی بات کو سپورٹ کرنے کے بجائے انہوں نے ایک اپنے دوست اور اپنے گورنر اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ تاریخ میں جس کے مال کا بڑا چرچہ ہے کہ کتنا مال اس نے چھوڑا تھا